موسیقی 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 لائف سٹائل کو ظاہر ہے کہ مطلب یہ پر لیبل پر کر سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہم اپنے ان چیزوں کو جو کے کونٹریبوترین فیکٹرز ہیں ریس فیکٹرز ہیں دیابیٹیز کے ان کو کم از کم ہم انیچیلی ایڈرز کر لیں اگر ہم ڈائیٹ کو بہت زیادہ کمپرمائز نہیں کر سکتے بریانی قور میں ہم کمپرمائز نہیں کر سکتے کم از کم شگر ہی پر کمپرمائز کر لیں بچے یا بہت سارے بچوں کو ڈائیٹیز ہوتی ہے تو کیا وہ لے سکتے ہیں دودھ میں یا کچھ اس طرح سے سکرلوز ہے سکرلوز کچھ بھی نہیں ہے سب شگر ہے شگر کی وہ فارم ہے جو کہ شگر نہیں ہے اور یہ بلڈ شگر لیبل کو نہیں بڑھاتی اس لئے یہ انتہائی سیف ہے اور آپ اس کو بچوں میں بھی دے سکتے ہیں بچوں میں بکتے ہیں اور وہی بچوں سے ریلیٹیٹ میں آپ سے جانا چاہوں گا یا گروپومیٹر ہے تو کیا وہ چیک کر سکتے ہیں ایزی بھی بچے خود بھی میں نے تو باہر تو میں نے دیکھا ہے کہ بچے خود سے انسولین بھی لگا رہے ہیں اپنی ڈائیٹیز چیک بھی کر رہے ہیں کہ کس فرکتی اس فرکتی لیبل ہے تو بچے ان کے لیے آپ نے کوئی ایسا تیار کیا ہے یا کوئی اس لئے کوئی چیز ہے دیکھیں بچے جو ہمارا ایکیو چیک ہے وہ بہت ہی آسان استعمال ہے بچے ب ہی چیک کرتے ہیں لٹ می شیئر میری اپنی بیٹی ڈائیبیٹک ہے اور وہ خود سے چیک کرتی ہے اور خود سے ہی انسولین بھی انجیٹ کرتی ہے اور وہ کیا کب سے ان کو ڈائیٹیٹ نہیں ہوتا ہے اس کو پانچ سال کی عمر سے ہوا تھا اب وہ ماشاءاللہ نو سال میں چار پانچ سال سے جو ہے وہ ڈائیبیٹیز کے ساتھ ہے اور وہ خود ہی چیک کرتی ہے ہم لوگ اس کو بھی چیک کرتے ہیں شروع شروع میں اس کو ہمیں بتانا پڑتا تھا وہ انٹرپیٹیشن آف نمبرز تو ابھی صرف کوشیس لی ہم د دیکھتے ہیں بٹ وہ خود ہی انٹرپیٹ کر لیتی ہے اس کے ساتھ ستنی ڈوز ڈائیبیٹیشن آف نمبرز تو آپ نے بتایا ہے تو وہ کس طرح سے اس چیز کو ڈیل کرتی ہے آپ نے گھر کا انوائیمنٹ کیسا بنایا ہے کہ اس کو ڈیزیز کر کے بتایا ہے اس کو یا یہ بتایا ہے کہ یہ نومل چیز ہے دیکھئے ڈیزیز جو ہے جب آپ وہی جو باتیں چل رہی ہیں کہ آپ دماغ پر سوار کریں گے تو وہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو اس کو نومل ہیمن بینگ ہی ٹریٹ کرتے ہیں کوئی ہی ٹریٹ کروں گا کہ ہماری فیملی اس کو بڑا استرکمتائی سمجھتے ہیں شرم آتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہے شرم آتے ہیں پھر وہ دپریشن پیدا کرتے ہیں اور اگر بتاتے نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم جیسے کہ اللہ نہ کرے لوگ اچ ای وی کے بارے میں سوچتے ہیں کچھ لوگ ڈیپریز کے بارے میں بھی سوچتے ہیں اور جب آپ کو چیز تھپاتے ہیں تو پھر آپ اٹومیٹک انزائیٹی میں چاہتے ہیں اور ہوتا ہے یا تو بہت زیادہ جوالے لوگ اس چیز کو ٹنشن میں لے لیتے ہیں اس چیز کو ٹنشن میں آجاتے ہیں دو سوچتے ہیں باقیدہ ہمدردی کے اظہار کرتے ہیں بلکہ جب میں کسی پیشن کو انسلین پر لیاتا ہوں تو لوگ اس کے گھر وقت کی شکل میں تازیت کے لیے جاتے ہیں ہمیں سنا ہے ہمارے کو فلاں خالہ نے بتایا کہ ڈاکٹر نے تم کو انسلین لگا دی ہے وہ میرے نانا کو بھی لگتی تھی دیکھئے بات یہ ساری سوسائٹی میلز میں ڈیپینڈ کرتی ہے ابھی آپ نے بات کر رہی تھی یہ کھانے کی ایک صاحب کہنا کہ جی ہم پانچ کریلے شام کو عبالتے ہیں پانچ کریلے صبح عبالتے ہیں اس کا پانی پیتے ہیں ہماری شکر کٹر ہے میں نے کہا بہت اچھا کرتے ہیں کریلہ has got some anti-diabetic property بھائی اس کریلے کے جگہ ایک گولی آتی ہے سستیزی ساڑھے تیر روپے کی وہ کٹو دیٹیس کریلا تو ہم اس کو ایک سپنے ہی کرتے ہیں دیکھیں ابھی دوسری بات ابھی یہ آپ کی نکرمائی کہ ہم ڈیپیٹیز کو کٹرل اور پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں by giving the diet and یہ ساری باتیں ہماری دو ڈائیٹ کا کوئی رول نہیں ہے اس کے اندر they are genetically deficient of that pancreas or eyelid cells جو اس کے اندر responsible ہوتے ہیں تو یہ کیا اندر پرگننسی ہو جاتا ہے اور وہ کیا پھر مدر سے آ رہی ہوتی ہے چیز میں پرگننسی میں تو یہ تو نہیں ہوتا یہ تو جنیٹیکلی تو دیکھیں نا یہ تو جنیٹیکلی پیرنٹ سے نیچے کی طرف تو جاتا جاتا ہے مرٹیکل تو یہ تو پھر اب اس سے بڑی ریسرچ ہو رہی ہے اب تو اسٹیم سیل بھی وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں اور اس لیویل پر جا کے ایڈیس کرنے کی کوشت کی جاری ہے کہ ایسا بچہ ہی نہ ڈیلیور ہو لیکن وہ بڑی ایڈوانس اسٹیڈیز ہیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں آپ کی پروگرام کے ذریعے تمام میں ناظرین کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ پلیز اپنے آپ کو ڈارمن سمجھیں ڈائیبیٹیز ہونے کے بعد بلکہ ہر مرض ہونے کے بعد اللہ تعالی نے مرض پیدا کیا ہے تو اس کی شفا بھی پیدا کیے اور اس کو شفا دے دے والے بھی پیدا کیے لہٰذا جو بھی مرض ہو جائے پلیز کسی نفسیاتی ڈسوڈر میں جائے بے کر اپنے آپ کو نارمن سمجھیں آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے آپ کے پاس ہر چیز کیا علاج ہے بزر یہ نمبر دو یہ ہے کہ پلیز بجائے رشدار کے محلے والے اور پڑوسی سائنس کے آپ کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے پروپر کنسٹرنٹ سے جو اس کے پروپر کنسٹرنٹ ہو جو اس کو ڈیل کر رہے ہو دیکھئے اس میں صرف کوالیفائیڈ تک ہی پہنچنے کی بات نہیں ہوتی بلکہ آپ کو پروپر ڈیابیٹولوجیس یا کم از کب کنسٹرنٹ فیزیچن کے لیبل پہ پہنچنا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو پروپرلی پورا منیج کریں دیسری بات یہ کہ پلیز اس قسم کی گیمکس اور میرس کہ وہ شکر مل لیے وہ کریلے میں مل لیں اس پہ نہ جائیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آخر میں ایسے لوگ ہمارے پاس ہارٹ اٹیک میں لائے جاتے ہیں فالیج میں لائے جاتے ہیں ڈیابیٹک فوٹ میں لائے جاتے ہیں جب رینل فیلیور ہو جاتا ہے کڈنی فیل ہو جاتے ہیں جب لائے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی نیروپیتیز اور نیفروپیتیز میں لائے جاتے ہیں لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو ڈیابیٹیز ہو گئی ہے داکٹرز آپ کے دوست ہیں کالیفائیڈ ڈاکٹرز جو ہیں جو اس پہ عبور رکھتے ہیں وہ آپ کے دوست ہیں ان کے پاس جائیے اگر آپ کچھ دوسادی طور پر اپنا آپ کو امیزی فیل کر رہے ہیں تو سیکیٹس سے کنسنٹ کریں وہ آپ کی کانسلنگ کریں گے اس طریقے سے ہم سب آپ کے دوست ہیں اور آپ کو ساتھ لے کر کے چلیں آپ دیکھیں کہ یہ جو مورننگ شوز میں ڈاکٹرز آکے بیٹھ رہے ہیں اپنے نمبر سلا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر شوز والے بھی بتاتے ہیں تو مطلب بہت ایزی ہو گئے ہیں کہ آپ اگر نہ بھی جائیں کیونکہ ہمارے سیکیٹس پیشنرز جاتے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ جو صحیح ہو اس کو بھی جانے یہ بھی پھر بھی سیکنڈ سٹیپ ہے کیونکہ ابھی ہمیں کالر نے بتایا ہے کہ کوئی حکیم صاحب کسی شو پہ آ رہے ہیں وہ ہمیں بتایا ہے کہ آپ چین ہی کھا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ بھی ایک پرابلم ہے یہ انسانی دیکھیں جی علشرف المخلوقات یہ کچھ میننگز بھی ہوتے ہیں آپ کو اتنا آٹو سینسرشپ اتنا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سامنے کیا بات کر رہا ہے لیکن ہمارے ہیں نہیں ہیں ہمارے ہیں تو اگر آج جیہ نے یا ڈاکٹر وجاہت نہیں یا ڈاکٹر ایسم زمین نے کچھ بتا دیا ہے تو سمجھیں کہ وہ پتھر کی لکیر ہے وہ انہوں نے کرنا ہے ہمارے ہیں خود سے نہیں ہوتا کہ خود سے انیشیائٹ کر رہے ہیں خود سے انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہر گھر میں انٹرنیٹ سے سرچ کریں کہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے کس طرح اس کو ڈیل کرنا چاہیے اچھا اور کس طرح کے پیشنٹ آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ آ رہے ہوتے ہیں اور کیا ان کے خیالات ہوتے ہیں عموماً ڈپریسٹ لوگ بہت ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہمارا پاکستان میں مطلب میں تو بڑی میری شکایت ہی رہتی کہ چیزوں سے کہ ہمارا پیشنٹ ہمارے پاس جب آتا ہے جب سٹیج تھری میں ہوتا ہے وہ پہلے پیر فقیر کے پاس جائے گا پہلے پڑوسی کے پاس جائے گا پھر ٹوٹکو کے پاس جائے گا پھر وہ کوشش کرے گا کہ میں اسی جگہ سے پیسے بچا دوں سوٹس لے رہا ہوگا وہ شاپنگ کر رہا ہوگا سب کچھ کر رہا ہوگا لیکن جب وہ آخری سٹیج میں پہنچ جاتا ہے اب شگر ایسا مطلب یہ ایسا مرض ہے کہ جب آپ کے ہاتھوں میں سنسناہت ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے شگر ہو رہی ہے بڑھ دی ہے کم ہو رہی ہے پورے دن آپ پری اکوپائیڈ رہتے ہیں تو ایونچلی آپ میں بہت دپریشن ڈیولپ ہوتا ہے اور ہر وقت یہ انزائیٹی میں رہتے ہیں سٹریس میں رہتے ہیں تو وہ چیز اور اس کو اگریبیٹ کر رہی ہوتی ہے تو پھر ہمارے پاس بھولے بھٹکے یہ بھی میں بتاؤں گا بھولے بھٹکے کوئی فیمجی انٹروینشن دیتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں تو پھر ان کو پہلے تو انٹی سائکارڈی ایمٹی ڈیپریسنٹ دے رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کسی ڈاکٹر جو شگر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی لگا کے رکھتے ہیں اور ان کے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ آکے بیٹھتے ہیں ان کے شروع کے ورڈزیں یہ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب اب تو کچھ ہوگا نہیں یہ سب سے ان کے ہاں ڈاکٹر صاحب اب بس ایسے ہی لینا ہے ایسے ان میں اپ اینڈ ڈاؤنس بہت آتے ہیں کبھی یہ بہت موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں کہ بس آج سے میں نے ٹریک سوٹ بے نکال دینا ہے آج سے میں نے پریس بھی کرنا ہے اور تین دن وہ جناب یوں کر کے جا رہے ہوتے ہیں پھر تھوڑی دن کے بعد کیا آتا ہے پھر اچاندہ ان کا موٹیویشن گرتا ہے انسان اب یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں موٹیویشن کبھی بھی سٹیٹک رہ ہی نہیں سکتا ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمیں جو دس وہیں اٹکی ہوئی ہے ایک سو دس ایک سو پانچ چاہ نیچے نہیں آرہی تو پھر کیا ہوتے ہیں وہ ریلیپس ہوتے ہیں ریلیپس اس طرح ہوتے ہیں ایک اور بات اس کے بعد کروں گا کہ وہ جب ہمت ہارتے ہیں تو پھر وہ ریلیپس ہوتے ہیں پھر ہمارا سوشل انفلینس اتنا زیادہ ہے ماشاءاللہ سے لوگوں کا کہ شگر کے پیشنٹ کو تو وہ اور چکھاتے ہیں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے یہ تھوڑا سا کھا لوگ یہ حمدردی ہے ہائے میرہ اب بھانے کس نہیں کھایا چلو تھوڑا سا چک لیا بلکل میرے میں ماہشے میں محبت کھانے بارے ہیں ہم اس کو جتنا زیادہ کھلا دیں ہم اس سے اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں بہرہ لئے ہمارا سوڑا تعلق کرتے ہیں دیکھیں آپ کو میں ایک بڑی علرمن بلکہ بڑا کمپیٹنٹ فورم ہیں اور آپ کے حوالے سے تیلیویجن کے کرلوں لاکھوں ناظرین دیکھ رہے ہیں ایک میں آپ کو درچسٹ دیٹا دے رہا ہوں آج سے تین ڈکے پہلے یہ تینوں پرابلم جیسے ہیپرٹینشن بلٹ پیشر یا کارڈک پرابلم ہرٹ اٹیک وغیرہ یا شگر یہ ہائی کلاس کی ڈیزیز سمجھ جاتی تھی امیروں کی بیماریاں سمجھ جاتی تھی تھی کہ وہ امیر مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک اس کو ہرٹ اٹیک نہ پڑ چکا ہو اور اس کو شگر لیویل نہ بڑا ہوا ہو اور بلٹ پیشر بڑا ہوا امیر مکمل نہیں ہوتا تھا ایک نقشیز کار اور بنگلے اور فیکٹری کے ساتھ اس کے ساتھ ایک ہرٹ اٹیک ہونا ضروری تھا اور شگر اور بلٹ پیشر لیکن اب آپ کو میں ایک دیتا دوں میں پیل فریز میں کام کر رہا ہوں وہاں پر لو سوش ہو اکنومک لوگ رہتے ہیں زیادہ لیبرر رہتے ہیں اتنی تیزی سے شگر اور بلٹ پیشر کا چکنائی والا گوشتہ کھایا کریں اور بیٹھا کم کھائیں بلو بیٹا مہینہ ہو گیا دال اور روٹی کے علاوہ کچھ کھائے نہیں تم کرو شگر بڑھ دی بلٹ پیشر ہمارا کیسے بڑھ گیا تو اندازہ لگائیے کہ اب کس طریقے سے یہ تیجھ آ رہی ہے تو لو سوش ہو اکنومک کلاس کے اندر بھی اب یہ بلٹ پیشر شگر کارڈک پرابلم اس سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ کھانے پینے سے اور بھی چیزیں ہیں جس میں میں اسٹریس کو بہرالے کام کر دوں گا اس کی غربہ تو بے روزگاری مہنگائی کا اسٹریس اتنا ہے پدمی اور دہشتگاردی اور فائرنگ کا اسٹریس اتنا ہے کہ وہ اکسام کو اس چیزیں بلکل پرپر ایک ڈائٹ بتا دیجئے کیا لینی چاہیے بس ایک وربلی آپ بتا دیجئے کیا کیا چیزیں لینی چاہیے اگر ایک کیمرہ یہ دکھا سکتے کہ اس پرسیم کے ڈائٹ چارٹ آویلیبل ہے اس میں گرین میں ہم وہ دیتے ہیں کہ جو آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے اپنے کارڈ پر بھی یہ پرنٹ کر کے دے دیا ہے جنرلی میں نے ایک بار بار ڈائٹ کے بارے بتا رہا ہوں کہ ڈائیبیٹیکس سب کچھ لے سکتے ہیں مائنہ شکر اچھا لیکن ایک بات دوسری بات دی اپنی بات دوسرا یہ کہ چکنا ہی نہ لیں اور سوٹریسٹک لیں ہائی فائبر ڈائٹ لیں سبزیاں زیادہ استعمال کریں پرٹیکلرلی ہرے پتوں والی سبزیاں موٹے آٹے کی روٹی بغر چھنے میں آٹے کی روٹی اور انپالشڈ رائس جو براؤن رائس کہلاتا ہے وہ استعمال کریں سبزیاں زیادہ استعمال کریں فائبر والا فروٹ زیادہ استعمال کریں گوشت کم سے کم لینے کی کوشت کریں ویسے تو آج کل مہنگائی دیں الحمدلہ اور وائٹ میٹ تو لے سکتے ہیں کہ اچھے سے اچھی کلاس والے لوگ بھی مطن میں رکھا لیں مہینے میں اکھا دیں دوپرزاد آپ سے چاہوں گی کہ آپ ٹریٹمنٹ تھوڑا سا بتا دی جائے کس طرح سے اپنا آپ کو ریلیکس رکھیں جو شوگر پیشنٹس ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کو ہنڈر پرسن آپ لیں اس کے بعد آپ کی جب تک لائیو سٹائل میں چینج نہیں آئے گا اور کبلے میں مطلب سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی شوگر میں تبدیلی نہیں آسکتی اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے لائیو سٹائل کو بھرپور طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے جیسے کہ ووک کو اور اپنے دیکھیں آج کے دسٹورٹ میں ہر چیز مل رہی ہے ہم وہاں جانا ہی نہیں چاہتے ٹھیک ہے چھوٹے چینجز چھوٹے چینجز جو ہوتے ہیں وہ بگ ریزلٹز ہمیں پروڈیوس کرا دیتے ہیں بس یہ کہ آپ سٹیڈی کریں اور میں یہ چاہتا ہوں پرسنلی میرا دل ہے ہمارے پاکستانی لوگ کے لئے کہ کاؤنسلنگ میں رہے ہیں بلکل چاہے وہ کھریئے کاؤنسلنگ ہو چاہے وہ ڈائیبیٹیس کی ہو شکریہ ہے کہ آپ لوگ آئے ہماری شکریہ پر اور پلیز وہ جو ایک اجازت دی جاتی ہے کہ ایک فروٹ کھا سکتے ہیں دن میں بلکل تو وہ آم ہو سکتا ہے نہیں نہیں آپ کے ڈاکٹر پر ہے کہ آپ کا ڈاکٹر پر ہے کیا آپ کا ڈاکٹر پر ہے ٹھیکی رو سر ٹائم بکل خطب ہوں گے جیسا آم اور کھجور میں ہلو نہیں کروں چلے جی کھا کھجور اور آم آپ نہیں کھا سکتے ہیں بلکل اگر تھوڑا سا ایک بائٹ کھانا ہے تو وہ ایک پیس لے لیجے لیکن پورا نہیں کھانا یہ کھا آم کا زمانہ آ رہا ہے thank you so much انشاء اللہ اللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال ہوگی گا I hope کہ آپ رو تک اتنی آورنس پہنچے ہوگی I am so sorry مجھے بتا ہے بہت ساری کالز تھی لیکن میں نے کالز نہیں لی کیونکہ میں چاہیتا کہ زیادہ سارا بات ہو اور آپ تک وہ باتیں پہنچ جائیں اور کیونکہ مجھے بتا ہے کہ ہر گھر میں یہ پروبلم ہے ہر کوئی اپنا مسئلہ جانا چاہ رہا تھا لیکن میرے خال سے ہم نے اس ٹاپک کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ آپ لوگ نے بہت ساری باتوں کو سمجھ لیا ہوگا جان لیا ہوگا اور پیز یہ ٹوٹکوں کو چھوڑ دیں جو ڈاکٹر آپ کو بتا رہے ہیں جو سمجھا رہے ہیں وہ سمجھیں اور ٹینشن لینا چھوڑ دیں لیکن ہمارے پاس اب بہت ساری ساکیٹرس ہیں آپ ان کے پاس جائیں وزیٹ کریں Thank you so much انشاء اللہ آپ سے ملاقات ہوگی پاکستان زندوات